سینئے ترزیہ کا تلت مصود نے تلت صاحب جنرل آسیم اونیر کو نیا آبیج مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ میرے خیال میں بہت خیئی اور کریک فیصلہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ ان کا جو آپ کیریئر دیکھیں وہ بہت ہی اچھا برلینٹ کیریئر ان کا رہا ہے اور بڑے صاف ستھرے اور سیدھے انسان ہیں اور میرے خیال میں پوچھ کے لیے یہ اچھا ہی قبر ہے کہ وہ ابلید کریں گے دیکھیں اس وقت فوج کے لیے اور ملک کے لیے بہت چیلنجز ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کوشش ہونی چاہیے اور میرے خیال میں اس نے یہ کامیاب بنا بڑا ضروری ہے کہ فوج جو ہے جو سیاست میں اتنے برسوں پچھتر سال سے ملوث رہی ہے اس کو سیاست سے نکالنا بڑا ضروری ہے اس کردان میں میرے خیال میں ہمارے چیز جو نئے چیف آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں بہت ہی موجود ان کا رویہ رہے گا چونکہ وہ ایک ساف سکرے انسان ہیں اور ان کی جو پرسنیلٹی ہے اس سے ہم توافو کرتے ہیں کہ یہ آرمی کو سیاست سے ختم کر سیاست میں ملوث نہیں ہونے دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیکیئر ایسپی کے بے انتہا چیلنجز ایک تو خیر انڈیا آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا رویہ ہے جس وقت اس کی پالسی ہے پاکستان کے بارے میں وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور پاکستان ہمیشہ پاکستان کی فوج ہمیشہ اپنے بورڈرز کی تحفوش کے لیے اور خاص طور سے انڈیا کی ایگریشن کے اطلاف نسلسل اس کے لیے تیاری کرتی ہے اور تیار رہے گی اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل جو اس وقت ہمارے سیکیوریٹی چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ریشت پر بھی بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے ماضی پر ٹرائبل ایریا نے کافی بڑھ چکی ہے یہ ایک بہت بڑھا چیلنج ہے کیونکہ جو نئے چیف ہیں ان کی ذمہ رہی ہوگی ٹھیک ہے تلزہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے وہ سینئوریٹی اور میرٹ کی بیسس پر کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر آریف الوی اس چیز کو متنازہ تو نہیں بنائیں گے بیل ہوپ ہم سوقع کرتے ہیں کہ یہ نہیں بنائیں گے اور اگر بنائیں گے تو یہ بہت سی غلط ہوگا اس لیے کہ فوج کے مرال کے لیے تھی ملک کے مرال کے لیے تھی اور اس سے کافی کچھ پرابلمز کھڑے ہو سکتے ہیں اور کوئی بجے نہیں ہے کہ اس کو پرابلمیٹک بنایا جائے اس میں رکھنے ڈالے گا لیکن تلزہ جس طرح امران فاہی کا بیان سامنے آیا ہے تو اس کو آپ کس طرح مول کریں گے کہ آریف الوی سے ان کے کانٹیک ہیں اور جو بھی ہوگا وہ مل بیٹ کے مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے تو آپ نے سمجھتے کہ آریف الوی پر اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہے اور انہیں اقیلے آئین اور قانون کے مطابق جو میریٹ پر فیصلہ ہے وہ کرنا چاہیے جی بالکل میں آپ سے چفا کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پریزیڈنٹ آپ کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا ہے زیادہ زیادہ وہ اپنے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں تمہتا کہ پریزیڈنٹ آلوی جو ہیں وہ اس میں کسی خصوم کی رکاب ڈالیں گے میں امید کم سے کم یہ کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ایک ذمہ دار اپوائنٹمنٹ پر ہیں اور ملٹ میں وہ افرہ تفریح نہیں کروانا چاہیں گے اور وہ کوئی رکاوت نہیں ڈالیں گے لیکن اگر وہ رکاوت ڈالتے میں کوئی سیاسی مجوہات کی بنا پر تو ظاہر ہے کہ اس کے بڑے مزر اثرات موجیں اور یہ مزر اثرات نہ صرف ملٹ پر بلکہ فوج میں بھی اس کی صحیح طور سے اس کو نہیں اچھی طور سے دیکھا جائے گا ٹھیک ہے مارسد موجود تھے دفاعی تجزیہ کا ڈالت محسوس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی آرائے سے اپنی رائے سے آگر کیا ایک بار پھر رکھ کر لے دیں شاکت پر آجے کا شاکت پر آجے صاحب یقینی طور پہ حجانی کیفے سے نکلنا چاہیے اور اب اس معاملے کو مزید پولیٹیس سائز نہیں ہونا چاہیے دیکھئے میں نے سب سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سموت ہونا چاہیے جو سینئر موسٹ کا پرنسپل جو پہلے دن اعلان کیا تھا لون لیگ کی مشاورتی جلاس میں وہی اسٹیبلش ہوا اور جنرل آسم مریض صاحب کو بنا دیا گیا ان کے پروفیشنل کریئر میں کبھی کوئی ایسی کانٹروورسی نہیں آئی انہوں نے ان کو ایدہ چیف آرمی سٹاف اب وہ ان کا حتمی منظوری آئین کے مطابق دے دی وزیر آدم نے اور وزیر آدم نے اپنا مکمل آئینی اختیار استعمال کیا یہ حتمی ہے اب صدر اس کو نلیفائی نہیں کر سکتے صدر اس سمری کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے جو صدر کا کردار جس کو ہم ابھی تو ہائپو تھیکل اور ازمشن کی دنیات پر بات کر رہے ہیں اور وہ ازمشن مضبوط ہوئی وزیر آدم فابق وزیر آدم عمران خان کے اس بیان کی وجہ سے اس انٹریو کی وجہ سے وہ پیلے تو کر سکتے ہیں پچیس دن میکسیمم بٹ وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے لہذا وان تینگ شوڈ بی انڈسٹوڈ کہ لیفٹین جنرل آرسن مونی صاحب اب پرموٹ ہو کر فور سٹار فل جنرل بن جائیں گے اور وہی پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ ہوں گے لہذا مسلح افواج کے سربراہ کا فیصلہ آج ہو گیا اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف سافٹاف کمیٹی کا